ہیلو فرینڈز کیسے ہو آپ سب اشاکورتیو سوست ہوگے اچھ ہوگے مزے میں ہوں گے اور پوزیٹیف فیل کر رہے ہوں گے آپ کو ہمیشہ پوزیٹیف فیل کرنا ہے کیونکہ ایک پوزیوٹ شڑپ کے لیپ میں سو گنا پوزیٹیفٹی اٹراب کرتا ہے اور آج کی اس ریڈنگ میں ہم دیکھیں گے آپ کی پرسن کی اس وقت مارننگ کی فیلنگز آپ کے لیے کیا سوچ رہے کیا فیل کر رہے آپ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں کیا آج آپ دونوں کا باتچیت ہونے کے چانسز ہیں near future آپ کے ریشتے میں کیا ہو سکتا ہے آپ کے لیے love messages بھی دیکھیں گے اور end میں آپ کے لیے angel guidance بھی دیکھیں گے چانل پر نئے ہو چانل کو سبسکرائب کر لیجئے اس وقت اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے لائک کرنے سے energies exchange ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو پاسن ریڈنگ کرانی ہے سکرین پر دیکھ نمبر پورٹسے پر میسج کر سکتے ہو وہاں پر آپ کو details مل جائے گی call کے سے book کرنے بھلے کتنے بھی بوری energies آپ کو feel ہو رہی ہے لیکن آپ کو ریڈنگ دیکھتے وقت happy رہنا ہوتا ہے جس تھی کہ energies آپ کے لیے positive آتی ہے کیا آج پر فوکس کریں آپ کے پرسن کے فیس کو imagine کریں ان کے نام کو تین ٹائم دل ہی دل میں دہر آئے آپ کے ریشتے کے اچھے اچھے باتیں سوچیں ان کا smile ہے happy face imagine کریں ایک دم relax اور positive رہیں guide کریں انیورس ارے جو بھی ویورس اس وقت اس ریڈنگ کو دیکھ رہے ہیں ہمیں ان کے پرسن کی اس وقت کی feelings بتائیں true energies بہت emotional ہے آپ کے پرسن کو miss کر رہے ہیں اس وقت same energies ان کی بھی ہے جیسے کہ کوئی پرسن ایک جگہ پہ بیٹا ہوا اکیلا کہیں پہ بھی کسی سے بھی بات نہیں کر رہا ہے بس خود سے ہی بات کرتا وہ دکھائے دے رہا ہے جیسے کہ بہت اسے چک چک کر سب کو کہنے کا دل کر رہا ہے جو بھی اس پرسن نے اپنے دل میں چھپایا ہے بہت کچھ ہے یہ آپ سے بھی بہت شکایت کرنا چاہتے ہیں آپ کو لے کر اور آپ کے دل میں بھی بہت ساری شکایتیں آپ کے پرسن کو لے کر جو کہ آپ ابھی کسی سے نہ تو شیئر کر رہے ہو نہ تو کسی سے کچھ مطلب complaint بھی نہیں کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو block کر رکھا ہے اور جیسے کہ ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کر دیا ہے تو ایسے energies میں بھلے آپ دونوں کو اتنا یاد آ رہا ہے ایک دوسرے کا missing energies اتنی زیادہ ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں شکایت بھی نہیں کر سکتے جھگڑا بھی نہیں کر سکتے third party obstacles اتنا ہیں کہ third party کی opposite نہ تو آپ جا پا رہے ہو نہ آپ کے پرسن آپ کے پیار کو کوئی سمجھنے کے لیے اب ready نہیں ہے ایسے حالت آپ دونوں کے کر دیا ہے بہلے آپ کے پرسن نے آپ کو بول دیا ہے rude energies میں کہ ان کو آپ کے ساتھ رشتہ رکھنا ہی نہیں ہے لیکن جب سے پرسن آپ سے دور گئے ہے اور تب سے صرف آپ کے پاس لوٹے کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ کو لے کر اپنے گھر والوں سے جھگڑتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں اور جو کی آپ کے لئے stand لیتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں traveling نظر آ رہی ہے جو کی بہت جلدی آپ دونوں کئی پہ ملنے والے ہو کئی پہ ٹکرا ہوگے یا تو کوئی ایسا situation بننے والا ہے جہاں پہ آپ اس پرسن سے ملنے کے لیے جانے والے ہو یا تو یہ پرسن آپ کے پاس ملنے کے لیے آ رہے ہیں suddenly آپ دونوں کی ملابات ہونے والے ہیں جہاں پہ آپ کے پرسن آپ سے کیا بات کرنا ہے اس بارے میں پہلے سے ہی clear ہے ٹھیک ہے یہ پرسن آپ سے بات کریں گے ہو سکتا ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنے کی mood میں ہو چونکہ ان کو آپ سے بات کرنے کے لیے devil energies آئی ہے گصہ ناراضگی اور جیسے کی ہوتا ہے revenge کی energies اس طرح سے ہیں ان کو آپ کی طرف سے بھی energies feel ہو رہی ہے کہ آپ تو اس پرسن کو ویسے بھی map کرنے سے رہے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ پرسن آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کے اندر صرف revenge کی energies ہیں آپ اس پرسن کو جو کی بہت خود سنانا چاہتے ہو اور یہ پرسن جو کی current میں کیونکہ اس طرح سے sad energies جو آپ feel کر رہے ہو وہی energies ان کی ہیں اور اس energies سے نکلنے کے لیے ان کو بھی جیسے کی دل کر رہا ہے اس بقی جو آپ کے دل میں ہیں یہ سونے بھلے مطلب ان کو یہ ہی لگ رہا ہے کہ اس پرسن نے آپ کو ڈھے سارے promises کی آپ کے ساتھ جو کی چار پاس سال کا رشتہ ہو سکتا ہے اور سڑن لیں آپ کے رشتے سے معان کر کے چلے گئے تو یہ پرسن اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ تو غلط ہوا ہی ہے لیکن اگر یہ آپ سے مطلب کی آدھی حدوری بات کر کر اگر چلے جاتے ہیں آپ کو اگر complete clarity نہیں دیتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ اور زیادہ غلط ہوا تو آپ کے پرسن آپ کے ساتھ اور زیادہ غلط ہونے نہیں دینا چاہتے یہ آپ کے ساتھ justice جس تو ہنڈر پرسن کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ L بنا ہے I ہے جیمیلی براکوریس میتھنتلو کمراشی بھی آپ کے پرسن کی ہو سکتے ہیں یہاں پہ T, S, Y بھی ہے V بھی ہے ٹھیک ہے ان لوگوں سے reading strongly resonant کرے گی S اور T بھی ہے ٹھیک ہے A بھی ہے یہ پرسن اس وقت دیکھئے stalking energies آپ کے لئے ہیں کل دیر رہا تھی اس پرسن نے آپ کو stalk کیا ہے آپ کے social media کو بھی stalk کیا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پرانی چیٹ ان کے پاس ہے آپ کے پرسن چیٹ پڑھ رہے تھے اگر آپ نے گستے میں ان کو کچھ ایسے بورے بھلے باتیں کہی ہیں چیٹ میں آپ کے پرسن اس کو جو کی repeat repeat پڑھ رہے تھے دیکھ رہے تھے آپ کا گستہ کتنا ہے ان کو لے کر ٹھیک ہے جو پیار اتنا زیادہ تھا اس سے کئی گنا زیادہ تو آپ کے اندر گستہ ہے اس پرسن کو لے کر یہ ان کو کرنٹ میں محسوس ہو رہا ہے لیکن یہ پرسن کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جیسے کی چہار ہے خود اس ریستے میں reverse لگا نا لیکن chances بہت strong ہے کہ آپ دوروں میں کچھ ایسے differences جو کہ ان کے گھر والے ماننا ہی نہیں چاہتے ہیں جیسے کہ اگر وہ difference نہیں ہوتا تو easily آپ دونوں کا شادی ہو جاتا تھا ٹھیک ہے ان کو جیسے کی بہت زیادہ اپنے گھر والوں کی بات تو سننی ہے اوپر سے جو third parties ہیں ان کے گھر میں جیسے کی ان کے ریلیٹیوز ان کے بھی بارے میں ان کو بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے اور یہاں پہ chances بہت strong ہے age difference کا ہے age difference آپ دونوں میں کم سے کم 8-10 سال کا 5-6 سال کا ہو سکتا ہے اور اگر آپ لڑکی ہو اور اگر آپ آپ کے پرسن سے 4-5 سال 2-3 سال بھی بڑے ہو یا 1 سال بھی بڑے ہو پھر بھی ان لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ان کو بس اتنا ہے کہ کاش آپ آپ کے پرسن کے زیتنے ہوتے ہیں تو ان سے 1-2 سال چھوٹے ہوتے تو اچھا ہوتا اور اگر آپ لڑکا ہو تو آپ اپنے پرسن سے 4-12 سال بڑے ہو مطلب کی difference ایسا ہے کہ ان کے گھر والے ماننا نہیں جاتے ایسی energies ہیں اور آپ کے پرسن کو لگتا ہے کہ age age کچھ نہیں ہوتا ہے میں تو میرے پرسن سے پیار کرتی ہوں ہوتا ہے مجھے تو میرا پارٹنر چاہیے مطلب اگر ہمیں کوئی problem نہیں ہے تو پھر آپ لوگ ہمیں کیوں اتنا تکلیب دے رہے ہو ایسی باتیں آپ کے پرسن اپنے گھر والوں سے کرتے ہو دکھائے دے رہے ہیں بس اتنا ہے کہ آپ کو بتانا نہیں چاہتے کرنٹ میں یہ آپ کو بتائیں گے ضرور جب یہ آپ کے لئے stand لے پائیں گے ابھی تو صرف لڑائی جھگڑے والے energies ان کے گھر میں ہیمت ان کی توڑی جا رہی ہے آپ کو لے کر آپ کو لے کر جیسے کی کچھ hopes بھی نہیں رکھنا ہے اس پرسن کو ایسی energies دی جا رہے ہیں لیکن پھر پہ آپ کے پسن ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے جیسے کی decide کری لیا ہے کہ یا تو مطلب ہوتا ہے نا آر یا پار ان سے جو کی یا تو آپ سے جیتنا ہے یا تو ان لوگوں آپ کے پیار سے زیادہ ان کو ماں باب کا پیار بہت زیادہ ضروری ہے ماں باب جو کہیں گے وہی کرے گے آپ کو ایسا بولتے ضرور ہے لیکن reality آلاغ ہے ٹھیک ہے آپ کے پرسن آپ کے لیے جیسے کی بہت زیادہ لڑتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں ٹھیک ہے دن میں دس بار آپ کا ٹاپک نکالتے ہیں اپنے گھر میں اگر یہ گھر میں رہنے والے پرسن اور اگر یہ آفیس جانے والے پرسن ہے تو جیسے یہ گھر میں آتے ہیں تو ان کے گھر والوں کو ٹینشن ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں آج کس ٹاپک پہ جھگڑا کرے گا اور جھگڑا بس آپ کی ٹاپک پہ رہتا ہے ٹھیک ہے جب سے پرسن آپ سے دور گیا ہے ان کے گھر میں صرف آپ کو لے کر باتیں ہوتی ہیں آپ کو لے کر انبن ہوتی ہیں اور اگر آپ کے پرسن شادش شدہ ہے کسی اور سے رومانٹک ثرڈ پارٹی آپ کے رشتے میں ہے تو آپ کے پرسن کا جینا تو ایسے ہی مشکل کر دیا ان لوگوں نے آپ کے رشتے میں آپسٹیکل ثرڈ پارٹیز یہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پرسن کی شکایت بھی آپ کو لے کر کہ آپ اس پرسن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو یہ پرسن آپ کو اتنا جیسے کہ اگر آپ کو اپنا پیار پروف کرنے کی کوشش بھی کرے پھر بھی آپ ان کی پیار پر بھروسہ نہیں کرتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ پرسن آپ سے پیار کرتا تو یہ ثرڈ پارٹیز کی اتنی نہیں سنتا اور ان کا تو حالت سیم ہے ثرڈ پارٹیز تو ان کے لئے امپورٹنٹ ہے اور آپ بھی امپورٹنٹ ہو لیکن دونوں اٹھے ٹائم اس پرسن کو کبھی نہیں مل سکتے یہاں پہ آر بھی بنا ہے ہنڈر پرسن جسٹس کرنا ہے آپ کے ساتھ اور نیئر فیوچر یہ جسٹس کریں گے بھی اس وقت یہ کلیارٹی آپ کو نہیں دینے والے آپ ان کے لئے کتنا بھی رو کتنا بھی ان کو میسیجز کرو آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے جو رات رات بھر سوتے نہیں ہیں رات رات بھر دیر رات تک جاگتے رہتے ہوں اور خود کو لے کر بہت نیگٹیو ہو چکے ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا آ رہا ہے آپ کو کیونکہ اس کا مین ریزن تو یہی ہے کہ آپ نے اپنے دل میں بہت ساری باتیں چھپا کر رکھی ہے آپ کے پرسن کو لے کر جو کہ آپ کو کسی سے شیئر کرنے کی ضرورت ہے جب تک کہ آپ اپنے پرسن کو لے کر جو گصہ آپ کے دل میں ہے اگر آپ کسی اور سے شیئر نہیں کرو گے تو پھر آپ کا مطلب آپ نہیں ریلیکس رہے پاؤ آپ کو اس پرسن کے بینا ریلیکس رہنے کی عادت لگانی ہے آپ کو اس پرسن کے بینا جینے کی عادت لگانی ہے ٹھیک ہے آپ کی جان اس پرسن کے اندر اٹکی ہوئی ہے اگر یہ انہرزز آج بھی آپ کے اندر ہے آپ ایسے سوچو اگر آپ کے بریکپ کو پاچھے مینے ایک دو سال ہو چکے ہیں اور اگر ابھی بھی آپ کی انہرزز یہی ہی کہ میں اس کے بینا مر جاؤں گے اس کے بینا نہیں رہ سکتی تو اس انہرززز سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کے پرسن اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں اور یہ نہیں آتے اور ایکشن لیٹ آتا ہے تو جن بھی لوگ کو لگتا ہے کہ ایکشن جلدی آنا چاہیے آپ کو آپ کے پرسن کے بینا رہنے کی عادت لگنی ہے کہ اگر یہ پرسن آتا ہے یا نہیں بھی آتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جب یہ انہرزز آپ کے اندر بڑھے گی تب جا کے پرسن کی سٹریند آپ کے لیے بڑھے گی تو پھر یہ آپسٹیکلز بھی نہیں ہٹتے ہیں آپ کے پرسن جب آپ کے انہرزز شیفٹ ہوگی ٹھیک ہے جب تک کہ آپ کے انہرزز وہی پہ لگی رہے گی یہ پرسن کتنا بھی کوشش کرے لیکن آپ کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے تو اگر رونا دونا یہاں پہ ہو رہا ہے رات رات بھر جاک کر overthinking negativity خود کو لے کر negativity stress level خود کا ہی بڑھا رہے ہو تو پہلے اس انہرززز سے باہر نکلو یہاں پہ بہت سائے کر لوگے تو پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہو کہ آپ کے پرسن آئیں گے جلدی کیونکہ آپ ٹھیک نہیں ہو اس وقت آپ کو اس وقت حیل ہونے کی ضرورت ہے آپ کو ریلیکس رہنے کی ضرورت ہے اب یہاں پہ بہت سائے لوگ ایسا بولیں گے کہ میں اگر پارٹنر چھوڑ کے چلا جاتا ہے بریک اپ ہوتا ہے تو پتا ہے کیا ہوتا ہے تو پتا ہے کتنا برا لگتا ہے اسی کو فیل ہوتا ہے وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے یہی بولو گے آپ لوگ لیکن یس یہ ہوتا ہے لیکن آپ ایسے سوچو اگر یہ پرسن آپ کو کلیرلی چھوڑ کر جا چکے اور بول رہے کہ ان کو آنا ہی نہیں ہے تو آپ کتنا بھی رو یہ نہیں آئیں گے کیونکہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے اور اس وقت آپ کے انہرزز کیا تھی جب اس پرسن نے ڈیسائیڈ کیا آپ کو چھوڑ دینا ہے آپ کے انہرزز کیا تھی کہ آپ اس پرسن کے بینہ نہیں جی سکتے یہ انہرززز تھی تو اگر آپ کے پرسن کا ڈیسائیڈ آپ کو چینج کرنا ہے کہ ان کو نہیں آنا آپ کے پاس آپ کے انہرزز جو ہے ان کے اوپر جو کی ان کے بینہ مرنے والی جب تک کہ آپ کے انہرزز چینج نہیں ہوگی کہ اب میں اس کی بینہ جی سکتی ہو اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ انہرززز آپ کے پرسن نے جو ڈیسیزن لیا ہے آپ کے لئے کہ اب ان کو نہیں آنا ہے وہ ڈیسیزن بھی چینج آپ اس طرح سے دیکھ لو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جب تک کہ آپ اپنے وائبریشن چینج نہیں کرتے ہو آپ کے انہرززز نہیں کرتے ہو اس پرسن کی بینہ زینے کے عادت نہیں لگاتے ہو تب تک کہ پرسن آپ کے طرف آنے کے لئے سٹریند پاتے ہی نہیں ہیں ان کی حمد بڑھتی نہیں ہے بس ان لڑتے رہتے آپ کے لئے ٹھیک ہے تو جس کے ساتھ ہوتا ہے اسی کو پتا چلتا ہے لیکن اگر آپ کو ایک پرسن کو واپس پانا ہے تو آپ کو یہی کرنا پڑتا ہے تو اس نیگٹیو انرجس سے بچو ٹھیک ہے رونے دھونے سے بچو پوزیٹیو سوچو فیوچر کو لیکن سوچو ہمیں پتا ہے کہ ہمارا رونے والا ہے میرے ساتھ جسٹس ہوگا میں نے انکنڈیشنل لوگ کیا ہے میرا پیار سچا ہے تو بھوان میرے سال کچھ گلت نہیں کر سکتا اور اس پرسن کا انتظار کرتے مت بیٹھو آپ میں سے بہت سائے لوگ ایسے جو انتظار کر رہے ہیں بیٹنگ انرجس بیٹنگ انرجس بار بار چیک کر رہے ان کے سوشل نظر اس پرسن کے اوپر ہے تو اس انرجس سے بہا نکلو ٹھیک ہے تب جاکہ پرسن جو اتنا لڑتے آپ کے لئے جو اس وقت بھی سوچ رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کے قدم آپ ترپ بڑھ نہیں رہے ہے یہ بھی بیٹے سر پہ ہاتھ لگائے بیٹے اور overthinking کر رہے ہیں جیسے کہ گھٹنوں پہ اپنا سر لگائے ہو ہے آپ کو لیکن جیسے کہ بس سوچے جا رہے ہیں کل میں جو ان کا جھگڑا ہوا تھا اپنے گھر والوں سے ان کے thoughts ابھی اس وقت ان کے mind میں چل رہے ہے یہ سب کچھ اس پرسن کے انرجس ہے تو ان کو بھی اس انرجس سے صرف آپ نکال سکتے ہو آپ کو اپنے آپ کے اوپر ہی دھیان دینا ہے اپنا دھیان رکھو خود ہیل ہو جاؤ آپ کا یہ پرسن رہا ہے ٹھیک ہے آپ یہ سوچ سکتے ہو میں یہ بول سکتے ہو آپ کے کارم پارٹنر ہو سکتے ٹھیک ہے یہاں پہ soul میں تو نہیں بولوں گی کیونکہ ایسے رشتے آپ کے لائک میں اسی وجہ سے آتے کہ آپ کو سکھانا چاہتے ہیں آپ کی emotions کا جو بار بار ہر کو آکھ فائدہ اٹھا کے چلا جاتا ہے آپ کا یہ پہلا پیار نہیں ہے تو آپ کی emotions کا پہلے بھی کسی نے فائدہ اٹھا یا ہے تو آپ جو بار بار فائدہ اٹھا کر کوئی بھی چلا جاتا ہے تو اس اینر ہوتا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے karmic person ہے لیکن پھر بھی karmic person بھی ہے کس time کرما بھگتنے کے بعد ان کو واپس آنا ہی پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آئیں گے definitely آپ lesson لیجئے اس person نے جو آپ کو سکھا یا ہے ان کے distance نے ان کے behavior نے ان کے attitude نے آپ کو سبق دیا ہے وہ سبق آپ زندگی پر مط بھولو ٹھیک ہے اس person کو آپ اپنی چاہیے پھر بھی مجھ سے ریکویش کرنی چاہیے مجھ سے معافی مانگ چاہیے مجھے چاہیے کتنا کچھ بھی کر لے میرے ساتھ لیکن تو مجھے چھوڑ کر مجھ جا آپ کے person آپ کو ایسے دیکھنا چاہتے ہے کہ آپ کا پیار کتنا ہے آپ کو اپنی کچھ بھی ریسپیکٹ ہے یا آپ اپنے اس پرسن کے لئے کتنا گیر سکتے ہو یہ پرسن آپ گیرانا چاہتے اور یہاں پہ آپ جتنا اس پرسن کے سامنے گیر ہوگے یہ پرسن اترائیں آپ سے دور بھاگیں گے اتنا تو پکا ہے لیکن پھر بھی اس پرسن کے انرجز ایسے ہے کہ آپ کو جھکانا چاہتے اپنے سامنے بھلے گلتی ان کی ہے سوری آپ کو بولنا ہے مافیا آپ کو مانگ نی ہے آپ کرتے رہنے ہیں یہ آپ کو بتانا نہیں چاہتے ان کو بتانا اچھا نہیں لگتا ان کی آپ کے بینہ جان جا رہی ہے ان کو یہ بتانا اچھا نہیں پرسند لیے اتنا روت ہے سٹین بھی لینا چاہتے بات بھی کرنا چاہتے ملنا بھی چاہتے ہے لیکن یہ آپ کے لئے اپ بھی نہیں لگا رہے اگلے 20-30 دن لگیں اس ریشتے میں آپ کے ایکشن آنے میں اگلے پرسند جلدی آپ سے بات نہیں کریں اور اس کا مین ریزن ہی کہ پرسند آپ کے طرف سے ایک پرس ڈالوانا چاہتے ہیں ان کو بتا ہے کہ بھلے کرن پہ آپ بات نہیں کر رہے ہوں زیادہ ٹائم تک چھوپنے بیٹھ سکتے دو چار پاس دن چلے جائیں گا آپ پھر سے میسیجز کرنا سٹارٹ کروگے ان کو اچھا لگتا آپ messages ریڈ کرنا آپ کے energies لے آپ کیا کیا بولتے ہو سب کچھ پڑھ نہ اور ان کے بین آپ حالت جو آپ explain کر بتاتے ہو ان کو بہت اپ پرسن کو یہ energies چاہیے یہ person آپ کو رونا دھونا نہیں دکھائیں گے یہ آئیں گے آپ سے بات کرنے کے لئے لیکن میں نے بولا ہے آپ کو starting میں ہی جھگڑے والی energies پا کر رکھتے ہیں اور صرف آپ کو اپنے اشاروں پہ نچاتے ہیں یہ آپ کے person ہے جو بھی میری universe دن سے energies resonate ہوئی ہے میری universe کے partner کی طرف سے میری universe کی لئے messages ہیں میری universe کے partner کی طرف سے میری universe کی messages کیا ہے اس وقت messages آپ اس پرسن سے کبھی کوئی امید نہیں رکھتے ہو آپ کا پیار unconditional ہے یہ ان کو پتا ہے جو انہوں نے چھپا کر رکھا ہے آپ سے آپ سے پتا میں جو بھی برا ایا ہے آپ ساری برا ایو کے ساتھ اس پرسن کو سوی کر چکے ہو پتا ہے آپ جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو تو آپ دونوں کو پتا ہی نہیں چلتا کہ time بڑھ رہا ہے ٹھیک ایک گھنٹے کے لئے ملنے کی کوشش کرتے ہو لیکن 3 4 گھنٹے ہو جاتے آپ کو پتا ہی نہیں چلتا یہ اس پرسن کو بہت جیدہ مطلب اگر بھگوان کہے دے نا کہ پوری دنیا میں کسی کو بھی چوز کر سکتا ہے میرا آشیر بھگوان بھی ایسا بولیں گے پھر بھی آپ چوز کریں گے آپ کو یہی کہہ رہے ہے جیسے میں نے آپ کو بولا بہت لڑھ رہے آپ پرسن ٹھیک ہے I start پرسن کی طرف اس طرح سے دیکھتے ہو جیسے آپ پرسن سے زیادہ خوبصورت آپ پرسن سے زیادہ بیوٹی فل دنیا میں کوئی نہیں ہے آپ اپنے پرسن کو بہت دیتے رہتے آپ پرسن کو بہت اچھا لگتا ہے آپ پرسن جب آپ کے ساتھ رہتے تو اپنے ہر تکلیف کو بھول جاتے ٹھیک ہے I love the way you love me آپ جیس طرح سے اس پرسن کو پیار کرتے ہو جیسے میں نے آپ بہت اچھا لگتا ہے آپ جو پیار کرتے ہو پیار لینا اس پرسن کو بہت اچھا لگتا ہے جیس طرح سے پیار express کرتے ہو جو کی فیل کراتے ہو ان کو بہت اچھا لگتا ہے you would travel long distances just to see me جیس آپ پیار سن کے لئے آپ کتنی بھی دور جا سکتے ہو ان کو ملنے کے لیے یہ اچھے سے پتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو کہیں پہ بھی بھولائیں گے اگر یہ آپ بھولیں گی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی بھی ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے بس آپ اس پرسن کو بہت جدہ سمجھتے ہو ان کی بہت تعریف کرتے ہو ان کو بہت جدہ سپیشل فیل کراتے ہو آپ پرسن کو بات بہت اچھی لگتی ہے ٹھیک تو آپ پرسن کی ایسی بات جو ہمیشہ چھپا کر رکھتے ہے آپ سے شیئر نہیں کرتے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہی جو بھی اینجل آئی ہے ایسی اینجل گائی دنس کیا ہے تو میسے دی جن یورس یہ جو بھی اینجل آئی ہے ایسی اینجل کیلئے اینجل گائی دنس کیا ہے یہ جو بھی اینجل آئی ہے ایسی اینجل گائی کیا ہے میرے اینجل گائی دنس اس وقت ایموشنل بروکن میں نے آپ کو یہ بول آئی کہ ریڈنگ میں صرف آپ کی اینجل آ رہی ہے کہ آپ بہت جیدہ سیڈ ہو بہت جیدہ ٹوٹے ہوئے ہو رونا آپ سے کنیٹ ہونے کی بہت ضرورت ہے سیل پلو کرنے کی بہت ضرورت ہے اگر آپ یہ کر پاؤ گے جیسے میں نے بولا ہے اگر آپ سیل پلو کر پاتے ہو اگر آپ خود کی اینجل شیفٹ کر پاتے ہوں نیو ڈور اوپن آپ کے لئے نیو ڈور اوپن ہوگا اس ریستے میں ایمبریج چینج اپورجنیوٹیز بیل بیش گوئنگ آپ بہت جلدی دیکھو گے کہ آپ کو اس ریستے میں آپ پرسن کے ساتھ اپورجنیوٹی پھر سی مل رہی ہے آپ پرسن آپ کے لئے اپورس لگا رہے آپ کے ساتھ رشتہ سٹارٹ کرنے کے لئے مرے جا رہے بس آپ اپنی اس اینرڈیز کو شفٹ کرا لو اپنے آپ کے اوپر ورک کرو پوزیٹی ایفرمیشن بولو کوئی law of اٹریکشن کی ٹیکنکس کرو میریٹیشن کیا کرو جس بھی ریلیکس فیل ہوگا ٹھیک ہے اور آپ کے پرسن کو لے کر جو بھی دل میں بھڑا سین کسی کو بتا دو کسی سے شیار کرو کتنا بھی گھٹیا ہے کسی کو بتا دو جس سے آپ دل ہلکا ہو جائے گا پھر آپ کو نکلنے میں ہیلپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکش بڑیو آمد اب تک کے لیے باب بائ بائیو 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 بائیو